مہفل مشاعرہ سے اور ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے پرانے شورا چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے یہ یہ میں پتہ ہے اگلا مصرہ کہہ مٹھاس چینی سے بنتی ہے شواروں سے نکھنی یعنی ایک شائری کو بھی گسیٹ کے باورچی خانے میں لے گئے تو بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ٹھہرے اس محفل کے چاند اور ہم ٹھہرے ستارے عرض یہ کرنے کے لیے آئے تھے جنید میاں کہ یہ کرونا کا رونا دھونا بس کیا جائے اس سے کچھ فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں دیکھئے دیکھئے جہاں حکومت اپنی عوام کو یہ سبق پڑا رہی ہے کہ بار بار ہاتھ دوئے جائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور آپ تنہائی میں رہیں وہاں اگر آپ یہ بھی ساتھ ایک اور ترکیب بتا دیں تو بھلا ہو جائے گا پوری عوام کا کہ آپ تنہائی میں رہ کے کسی شائر کی کتاب ہاتھ میں کیا کہیں یہ بہت اچھے مستند شائر کی ہو تو زیادہ بیسے ارے بھائی آپ کے سامنے مستند ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں مستند بھی ہیں اور مستحق بھی ہیں اس لیے قربانی کی کھا لے دی رہی ہے ارے بھائی بات ہو رہی ہے اس وقت عدب و دانش کی تو جنید میاں بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب کوئی بصیب اتھان پڑے تو اکل مندر با شعور جو اقوام ہوتی ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی بھلائی ڈھوم لیتی کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیتی کیا لاجہ کیا لاجہ ہے دھڑکن میاں جی میری کتاب ہی ریکمنٹ کر دیں جس کو پڑھ کے ہندیروں میں روشنی ہو جاتی ہے اور کتاب کا نام ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ دیکھئے 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 عدب جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کا غلام نہیں ہو یہ ضروری نہیں کہ اگر کتاب کا نام موصوف نے اندھیرہ ہی اندھیرہ رکھ دیا تو اس کے پڑھنے سے روشنی نہیں پہلے گا ارے بھائی عدب تو ایک ایسی چیز ہے جو چاروں طبق روشن کر دیتی ہے روشنی کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب اندھیرہ ہو آگے چاروں صبح روشنی ہو تو اندھیرہ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم صرف اتنی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اہلی خانہ کے ساتھ دستوں گریبان ہونے کی وجہے کتاب کے ساتھ ہاتھ آپ آئی شروع کی دھڑکن میاں یہ نہیں پول گئے ان کی زبان کٹ جی آئی شمیم میاں اگر وہی میاں اپنے موں کو سٹینڈ پہ لگا کے انسان ظاہر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا الجن ہے آپ کیوں جزبز ہو رہے ہیں یہ ٹھس پھس تو مجھے کسی نے کہا تھا یہ جزبز کیا ہے یعنی دوران گفتگو آپ سبق لینا شروع کر دیتی تو جنہیں دنیاں گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا رہا اب ہم کو التجا کریں کہ اس تنہائی سے اس آئیسولیشن سے فائدہ اٹھائیں اور عدب کے ساتھ جڑ جائیں لیکن میں اپنے ویورز سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ میاری شاعری کی کتابیں پڑھیں تو بھائے ہی آپ کو میاری شاعری تو سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کیا آپ کو کہے لے جائیے پھر اپنے گھر غالب کی کتاب سنائیے اپنے بچوں کو میر تک کی میر ٹک روتے روتے سو گیا ٹک روتے روتے سو گیا نہ بچوں کو سمجھ آئے گی نہ بچے سوئیں گے بات آسان اور عام فہم ہونی چاہیے چانجریہ پہنا دو بندیا بی چمکا دو سرمائشیں تو آپ کی پوری کی جا سکتی ہیں مگر یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کریں میں تو ابھی تک اس شیر کی ڈپٹ سے نہیں نکل پایا میر تک میر کیا بیشتے ہوگی اس شیر کے ساتھ میں نہ 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 ایسے شیروں کی ڈپٹ نہیں ہوتی وابرولا ہوتا ہے وابرولا تو جنہیت میہا عرض یہ کرنی چاہ رہی تھی کہ جھانجریہ بھی پہنا دے تو ہوگی نا بعد ہٹ ہو گیا شیر ہٹ ہو گیا ہٹ ہو گیا آپ کے مو سے نکلے کوئی بات کوئی مصرہ کوئی لف تو وہ ہٹ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتی ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی پرحجوم جگہ پہ جائیں اور آپ کو کرونا نہ ہو یعنی آپ ہمیں اب ڈرائیں گے دھمکائیں گے تنمیہ ان کو بتائیں کہ شاعر تو ویسے ہی نرم دل ہوتے آپ یہ مو کیوں نہیں چھوڑتے یہ گر جاتا ہے اورے بھائی شہباز شریف نے یہ انداز تفکر ہم سے ہی مستار لیا تھا اس لیے پکڑے بھی تو گیا تھے نا اور پکڑے یہ بھی جائیں گی چونکہ کرونا کی وجہ سے آج کل گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں بھابی نے لگائی ہوئی ہے کیڑکی خوبصورے پکڑی چوہ پکڑھنے کے لیے لگائی ہوگی نا شاہر پکڑھنے کے لیے یعنی اب آپ چوہے اور شاہر کے درمیان جو تضاد ہے اس کی وضاحت چاہتی ہے چلیے ہمارے ساتھ موصوف کے گھر چلیے اندر نہ جائیے گا صرف جیت میں سے دیکھنے جیجے گا خوبصورے آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا چوہا کاؤن ہے اور شاہر کاؤن ہیں جیت وہ چھوڑیے کس چیز پر زندیا کے نا جیت بردن میں جیت بدل لئی ہے دیکھئے ہمارے ساتھ اردو میں بات کیجئے جیت نہیں جیت مبصور ہے تو جنید بھی یہاں گزارش یہ ہے کہ مواقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے اور اس کو اویل کرنا انسان کے بس میں ہے مبصور ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہماری عوام کو عدب کے ساتھ سخن کے ساتھ محبت قائم کرنی ہے آپ کہہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موبائل پہ رنگ ٹون ہے اس میں یہ بھر دیں کہ جنابِ علی کرونا ایک موزی مرض ہے اس سے بچنے کے لئے آپ لوگوں کی شاعری پڑھیں کیا کریں مجھے بتائیں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ماشاءاللہ آپ کا دماغ تو ایسے جلتا ہے جیسے انہوں والا خوب ہر بات انڈیل کے دوسری آپ بھر لیتے ہیں ارے بھائی اب تو وہ پوری دنیا کے اندر آن لائن مشاعرے شروع ہو چکے آپ یقین نہیں مانے گے گھر میں بریڈ نہیں اور ہم نے کل بریڈ فورڈ میں مشاعرہ پڑھا ہے کہ آن لائن بریڈ فورڈ گھر میں بریڈ نہیں ہے یہ خاہدہ ہے آج کل آئیسولیشن کا اور آن لائن مشاعری کا آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھ کے آن لائن ہو جائے اور اپنا کلام پوری دنیا میں پھیلے ہاں مجھے اس طرح کے دو تین آن لائن مشاعرے سننے کا اتفاق ہوئے لیکن اس میں بارحال میاری شیئر پڑے گئے تھے اورے بھائی مایاری تو پڑے ہم نے بھی بریڈ فورڈ میں جب ہم نے اپنا کلام شروع کیا تو وہاں جو سٹیٹ سیکرٹی تھے زفر تنویر بھائی بریڈ فورڈ میں انہوں نے فوری طور پر سوچ مند کیا وہ کیوں اس لیے نہیں کہ مایاری نہیں تھا اس لیے کہ توجہ سے سنا جائے تو انہوں نے آرہا اس کیا کہ بھائی توجہ سے سننے کے بڑا قیمتی ہے ہمارا یہ شاعر اور اس کا کلام دوبارہ زفر بھائی نے جب آن کیا آن لائن کو آن کیا تو ابھی شیئر پڑا نہیں تھا تو مقرر 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 کیا بھائی آنی کیا پھر آپ نے دوبارہ پڑا نہیں نہیں انہوں نے سوچ دوبارہ بند کر زفر تنویر صاحب نے سمجھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں مقرر 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 مجھے ایک مشاعرہ سننے کا اتفاق ہوئے وہ لاہور میں ایک کوئی شاعر موجود تھے انہوں نے جب آن لائن کوئی سا ایسا مزرا پڑا ہے تو بیوی نے پیچھے سے جو آوازیں دیئے وہ بھی آن لائن چلی گئی یعنی ترہ مزرا کے لیے بیگم صاحب آگئی جی ترہ مزرا بھی اور اس طرح مزرا بھی چلے دھڑکن میہا یہاں پر تو آن لائن ہے آپ یہاں پر سوچ بند نہیں ہے کوئی سنائے نا جو آپ نے بریڈ فورڈ میں سنانے کی کوشش کی تھی جس کے بعد بہت کرونا کی تعداد میں اتفا ہوا ہے یہ تو آپ کا بڑا بن ہے کہ آپ ہمیشہ مایاری شاعری سننے پہ بزد ہوتے ہیں جی ہاں ملکہ ارچ کیا ہے یارو سنہری موقع ہے زایا نہ جانے دو کیا خوب اچھے بات ہے یارو سنہری موقع ہے زایا نہ جانے دو کڑکاؤ چار شادیاں خرچہ بھی نہیں ہے ہاں 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 ہا ہائے کرونا تو نے بھی کیا ظلم ڈھا دیئے کیسا یہ عشق ہے اسے چھونا بھی نہیں بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں یہ تو کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں اس کی گھلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور پکی ہے مخبری وہاں کتابی نہیں اور حاصل غزل شیر پیش کر رہا ہوں اس کی گھلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور پکی ہے مخبری وہاں کتابی نہیں ہے مختاریا یہ کون ہے مرجانیا کوئی گالاں بھی کڈی جاندہ ہے بوٹا بھی نہیں ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا داند دے رہا ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا داند دے رہا ہے انسان کو ہی داند ہو لے نہیں ایسی بات نہیں پتہ پتہ داند دے رہا بوٹا گالیاں ہی دے رہا ہے تمانیا بھائی آپ پہ کچھ سنائیں آپ تو چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ہاں ان سے بھی سنیں کچھ یہاں جب آتے ہیں تو ان کا کراہ ڈبل لگتا ہے دو سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور سناتے کچھ بھی نہیں ہیں بہنہ آپ نے کہہ دیا تو ہم سنا دیتے ہیں دوب مایوس لوٹ جاتی ہے دوب مایوس لوٹ جاتی ہے ست پر کپڑے سخانے آیا کر ست پر کپڑے سخانے آیا کر تمانیا شیر تم نے وہ سنایا ہے کہ بہنیا جوتا اتار کے دار یہ بہنوں کو سنانے والا شیر نہیں ہے تمانیا انہوں نے جوتا اتارا نہیں لیکن آپ نے اتروا دیا جی جی آپ ارشاد ارشاد تمہیں ست پر کپڑے سخانے آیا کر کون کہتا ہے دل ملانے کو کم سو کم ہاتھ تو ملائے اس شیر کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ کم از کم نہیں کم سو کم آپ اس شیر کے نتیجے سے تو واقفی نہیں کیا ہوا؟ اس شیر کے بعد دو دفعہ ایمبولنس پہ حسبتال پہنچائے تھے وہ کیوں؟ کیونکہ جب یہ شیر سنا رہے تھے تو دوسرے مصرے میں مگن آنکھیں بند کر لیں اور وہ کپڑے سخانے والی چلی گئی اور ان کی جگہ ان کی اماں گھڑی ہے اور ماں جی کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا جس سے انہوں نے کپڑے دھو کے بٹیا کے ہاتھ اوپر بیجے تھے اور پیچھے کھڑی وہی بٹیا بجائے ہمدردی کے کہہ رہی تھی مجھے کندے پہ مجھے کندے پہ کندے پہ